اسلام علیکم گوڈ مارنگ کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں میری حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے مووی نہیں دھویا کیونکہ میری میڈ آ جا گئی ہے نو بجے کل وہ آئی نہیں تھی اور آج نو بجے آکے دروازہ کھٹکایا اور کائجی کھولیں اور کام ہو رہے اور اس طرح میرا سر جو ہے وہ پھٹ رہے لیکن کیا کریں بچہ آج سکول نہیں گئے کل ان کا ریزلٹ ہے اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ہوتا ہے اور آج نہیں گئے میں نے کہا کوئی گڑوڑ تو نہیں ہے جو تم لوگ نہیں جا رہے بس شام تک ہمیں یہ آوازیں سننی پڑتی ہیں ڈرل کی جو پیچھے سے آ رہی کیونکہ سامنے ایک جو ہے وہ آئرن سٹیل کی شاپ ہے جہاں پہ سارا دن جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہوتا ہے ہمیں سارا دن یہ آوازیں سننی پڑتی پیچھے سے بھی اور اس سائٹ سے بھی ابھی تک تو کوئی آرڈ نہیں آیا دیکھتے ہیں شاید آرڈ آ شایے لیکن بنانی تو ہے بنا لیں گے لیکن وہ دیکھیں وہاں پہ ساری دھن ٹائپ سی وی وی ہے اور وہ سارا چھپا ہے رات کو بڑا کلیر نظر آتا وہاں سے نا سڑک ہے بڑی کلیر نظر آرہی ہے لیکن اس ٹائم بلکل بھی نہیں آرہی کیونکہ وہاں پہ منال ہے وہاں پہ وہ لائٹس بھی نظر آتی ہیں منال کی بڑا پیانا لگتا ہے اور ہوا ٹھنڈی ہے لیکن یہ ہے کہ دھوپ نکلی لی ہے بریکفسٹ میرا ریڈیو چکا ہے میں جلدی سے کھاتی ہوں اور مجھے ایک بریانی کا آرڈر بھی آ چکا ہے تو جلدی سے بریانی میں نے انہوں نے کہا بریانی بن رہی ہے تو میں جلدی سے ناشتہ کرتی پھر بریانی بناتے ہیں اب تو بہریہ میں بھی سولر پینلز اپنے لگا لی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ بہریہ میں نہ لائٹ جاتی ہے نہ پانی جاتا ہے اور نہ گیس لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہریہ میں لائٹ بھی جاتی ہے گیس بھی جاتی ہے رات اس بجے ہماری گیس چلی جاتی ہے اسکول کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے لنچ کے لیے گیس نہیں ہوتی تو پھر میں الیکٹرک سٹوف پہ بناتی ہوں اور یہ ہے کہ دیکھ لیں ہاں پانی کا سسٹم کچھ بہتر ہے لیکن لائٹ اور گیس کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے یہ دیکھیں پیاز فرائے ہو گئی بریانی بننی شروع ہو چکی ہے تیو تھا تھوڑی سیملی ڈال دیں تھوڑی سیالو بخارے ڈال دیں تو اس نے بڑا اچھا سزائقہ آ جاتا ہے سوری میرا جو کچھن ہے وہ ایک کمرشل کچھن ہے تو اس کو مائن نہ کیا کریں کیونکہ چیزیں ہچ پوچ رہتی ہیں اور پھر بعد میں ٹھیک ہوتی ہیں چکن فرائے ہو رہے ہیں یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ سوری تھوڑا سا میس ہوا ہے یہاں پہ سارے مسالے مکس کر لیے ہیں بریانی مسالہ جو کہ میرا اپنا بناوا تھا وہ ڈالا کسوری مرتی ڈالی نمک میرچ کٹیوی لال میرچ زیرہ اور دھنیا پاوڈر زیرہ اور دھنیا پاوڈر اور اس کو مکس کر لیے اس میں تھوڑے سے ڈال دیں گے آلو بخارے یہ دیکھیں ہمی ہے یہ تھوڑی سی میں تقریباً ون ٹیبل سکون کیونکہ یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے تو ون ٹیبل سپون یہ آلو بخارے ہیں اور یہ دو کلو کا تقریباً جار اس کو میں فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ آلو بخارے خراب نہ ہو جائیں اور کیونکہ یہ سپیشل میں نے کوئٹا سے منگوائی میں تو یہ دیکھیں وہ بہت ہی زبردست آلو بخارے ہیں یہ یہاں آلو بخارے ملتے ہیں وہ بلکل میں دکھاتے ہوں آپ کو وہ کس طرح کی ہوتے ہیں وہ اس طرح سے چھلے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اس طرح سے چھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو کوئٹا کے ہوتے ہیں وہ پھولی میرے کے کورڈ ہوتے ہیں اس طرح سے بہر اچھے ہوتے ہیں تو میں فریزر میں اس کو رکھتی ہوں اٹھے مانگا لیتی ہوں تین چار کلو پکر میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے یہ میں نے ایمیرجنسی کریم جاوائے آج میرے لیتے ہوئے ہوں پر ہرک کے ساتھ ہری مرچے میں نے میرے टیماتر کے ساتھ اب گرائن کر لیے ہیں تو کبھی کبھی اس کے ساتھ دے کر لیتی ہوں اگر یہ تائم ہو ابھی بہت لیت ہو گئے آج بھی لیت ہو گئی ہوں آج بھی جلدی ہوتھی لیکن بس گئی پر آلی میں میں آلو بی دال گئی ہے ٹھیکے میرے کلائنٹس کو آلو بہت پسند ہیں میرے ہیں آلو ایک کلو چاول ہے اور دیل کلو چکن میں نے لیا ہے تاکر کبھی اگر چھوٹی بوٹی ہے تو ساتھ انسان جو ہے نا ایک اور بوٹی ڈال دیتا ہے اور ساتھ ایک تیس آلو کا چاہے گا بریانی بہت مزے کی بنی تھی اور ہم نے بھی کھائی بڑا مزہ آیا چٹ پٹی زبردست قسم کی شام ہوگی مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی ہے مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور اب دل جا رہا ہے چائے پینے کو اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو تو میں سوچ ہوں کہ میں کیوں نہ پاؤنڈ کیک بنا لوں تو جلدی سے بن جاتا ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا تو چلتے ہیں کچن میں اور میں پاؤنڈ کیک بناتی ہوں ساتھ میں آپ کو ریسپی بھی دکھاتی ہوں مچوں کا حال دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے آپ نے براون کیے نہیں ہے نا اس کو براون کرو یہ دیکھیں وہ سخت ہو گیا یہ نہ سخت ہو گیا نہیں نہیں بلکل سہی اس کو تھوڑا کرو یہ رکھو ایسے ہاں مچوں کی فنکاریاں پینکیک دورہ کیک بن رہے بنانے آگئے بس اب روز بن رہے اور حالت دیکھیں کیا کرنی کچن کی سا ایم ریڈی ویس ماں اینگریڈینٹس اور میں نے سب جمع کر لیا پہلے سے میجر کر لیا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تاکہ ٹائم ویس نہ ہو سو گائز آل تیز انگریڈینٹس آر ہیر بٹر شگر میدہ اور یہاں پہ بٹر ملک ہے بریلا ایسنس ہے بیکنگ پاوڈر ہے سب بھی ڈالیں گے اور بٹر ملک ایسے بنانا آپ نے 1 کپ گرم ملک میں آپ نے 1 تیبل سپون سرکہ ڈار دیں گے تو وہ بٹر ملک بن جائے گا سو لیٹس سٹارٹ موسیقی 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 پڑا ہے very nice okay so we are just waiting and let's see after 40 minutes ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیسا بن کیا آتا ہے craving ہو رہی ہے guys craving مزے کا بنے گا ہے feel like بہت مزے کا بنے گا مجھے ویسے بھی یہ tea cake جو ہے یا milk cake اس کو آپ بولتے ہیں نا یا pound cake بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اچھا why do we call it pound cake because میں xb pound میں جاتے ہیں میدہ pound میں جاتا ہے butter pound میں جاتا ہے ہر چیز پاؤن میں جاتا ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں pound cake see you say it's a pound cake so it's a pound cake اگر نہ ہوا oh wow look at this what's nice ابھی دیکھیں کچھا ہے تو دوبارہ رکھنیں گے for another like 15 minutes کیک کا ویٹ ہو رہے ابھی تک کیک والنیرہ 40 منٹ سے زیادہ ہو گئے میں پہ میں نے فوتوگریفی کے لیے ریڈی کیا ہوا ہے سب کچھ اور جیسی کے کچھ یہاں چاہے گا اور اس کی فوتوگریفی ہوگی کیونکہ بیٹر اس کا کافی ہے بھی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اور وہ پین جو ہے وہ چھوٹا ہے کا ظاہری بات ہے لوگ کے کا بناتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو بس ابھی اب تھوڑی دیر میں ہمارا کیک ریڈی ہو جائے گا اس میں insert کریں گے ٹوٹ پک اچھا ٹیکیک بنا ہے اور کتنا سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں بالکل سوفٹ ہے اس کو ہمیں ہاتھ نہیں لگا لی کہ ٹوٹ جائے گا یہاں سے دیکھیں ٹپتہ سپونجی ہے بیک سائیڈ سے دیکھیں بالکل پرفیکٹ بنا ہے جلا نہیں کچھ بھی نہیں بالکل پرفیکٹ ہے سو کاٹیں گے اور ابھی بہت گرم ہے لیکن میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ سو سوفٹ تو گائز میرا کیک بہت مزے کا بنا یمہ یمہ یمی بہت سوفٹ تھوڑا سسوے مکھن جو ہے وہ آج زیادہ ہو گیا ہے میبی کہ میں نے سوچ کیا ایڈم سے نورپور پہ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا لگا ہو تو لائک مار دو اور سبسکرائب مار دو جلدی سے کس کنٹری کس سٹی سے دیکھیں نے طور بتائی گا آپ کو بھیجوں گی پیارا سا حق ہم نے بہت سارا کار رکھکے خوش ٹفا见